بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ناظرین آج ہم ایک ایسی ایپ سے مطالف کروائیں گے جو کہ لاؤ کے طالب علموں کے لیے بہت مفید ہے جب لاؤ سٹوڈنٹس لاؤ میں نیو ایڈمیشن لیتے ہیں تو ان کو کافی ڈیفکلٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو یہ سمجھ نہیں آرہا ہوتا کہ پیپرز کو حل کیسے کیا جائے گا اور لاؤ کی سٹڈی کیسے ممکن ہوگی کیونکہ اکثر اوقات طالب علم کنفیوجن میں فیلئر کا شکار ہو جاتے ہیں اور فیلئر کی اہم وجہ وہ بڑی بڑی بکس ہوتی ہیں جو اکثر اوقات سٹوڈنٹس لاؤ فیلڈ میں آنے سے پہلے ایک وکیل کے چیمبر میں بکس کی گیلری کو دیکھ کر ایک مائنڈ سیٹ بنا لیتے ہیں کچھ طالب علم تو ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنی انٹرسٹ کو ڈیویلپ کر لیتے ہیں اور ان کے لیے لاؤ فیلڈ ایک بہت انٹرسٹنگ فیلڈ بن جاتی ہے اور کچھ طالب علم ایسی کنفیوجن میں اپنے آپ کو فیلئر کی طرف لے جاتی ہیں اس کے علاوہ بہت سارے لاؤ کالجز یونیورسٹیز جو لاؤ کی پروفیشنل ڈگری دیتے ہیں وہ بچوں کو لیکچرز دینے کے بعد اس لیکچر کو سمرائز کرتے ہوئے کچھ نوٹس دے رہتے ہیں تاکہ طالب علم جو ہیں وہ اس کے ذریعے سے انڈسٹیننگ کر سکیں ان نوٹس کے ذریعے اور ان نوٹس میں تقریباً ہر کوئیسن کے تقریباً پندرہ سے بیس پوائنٹ ہوتی ہیں ان پندرہ سے بیس پوائنٹس کو اگر ڈیٹیل میں کر لیا جائے تو ہر طالب علم اچھے خاصے نمبر لے لیتے ہیں اور ایڈوکیسی کے پروفیشن میں داخل ہو جاتا ہے آج اسی سے ریلیٹڈ میں ان طالب علموں کو ایک ایسی ایپ سے متعرف کراؤں گا جو ان طالب علموں کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی ناظرین اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور یہ بالکل فری ہے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی دوائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ فائدہ اٹھا سکیں اس سے ہماری حوصلہ افضائی بھی ہوتی ہے ناظرین سب سے پہلے تو آپ پلے سٹور میں جائیں گے پلے سٹور میں جانے کے بعد آپ لاو نوٹس لکھیں گے تو وہاں پر یہ نوٹس آ جائیں گے جن کو آپ نے انسٹال کر لینا ہے اس کے بعد جب یہ ایپ انسٹال ہو جائے گی تو اس ایپ کو اوپن کریں اوپن کرنے کے بعد جو سبجیکٹ ہیں وہ آ جائیں گے جیسا کہ یہ اوپر جیورس پروڈنس اسلامی جیورس پروڈنس کانسٹیٹوشن لاؤ ون لاؤ آف کنٹریکٹ ہے لاؤ آف ٹوٹس ہے کریمنل لاؤ آف ایکویٹی یہ سارے سبجیکٹ آ گئے ہیں تو سب سے پہلے جو جیورس پروڈنس کا سبجیکٹ آئے گا اب اس سبجیکٹ کو اوپن کریں اوپن کرنے کے بعد اس میں تقریبا نائنٹین کوئیسچن کے آنسر موجود ہیں اب ان کوئیسچن نمبر ون کو اوپن کریں اب اس میں سے کوئیسچن نمبر ون کو اوپن کریں گے اور یہاں پر کوئیسچن ہے وٹ آر ڈیفرنٹ کائنڈ آف لیگر رائٹس اب اس کو اوپن کریں اب سب سے پہلے آنسر میں لیگر رائٹس کے کنسپٹ کو بیان کیا گیا ہے انٹروڈکشن میں کہ اس کا کنسپٹ ہوتا گیا ہے اس کے بعد اس کی ہے ڈیفنیشن یعنی کسی بھی فلوسفر یا جیوریسٹ کی جو ڈیفنیشن ہوتی ہے اس کو پٹ کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد ہے لیگر رائٹس کی کائنڈز کتنی ہیں یعنی کہ اقسام کتنی ہوتی ہیں اس میں ایبسلیوٹ رائٹ ہے اسیسری رائٹ ہے کانٹیجنٹ رائٹ ہے ایکوائیٹیبر رائٹس ہے فنڈمنٹ رائٹ ہے ایمپرفیکٹ رائٹ ہے انہیریٹیبر رائٹس اسی طرح بے شمار کائنڈز اس میں بتا دی گئی ہیں اس کے بعد سیپرٹ ان سب کو بیان کیا گیا ہے بیان کرنے کے بعد لاسٹ پر کنکلوجن دیا گیا ہے جو کہ آپ نے اس کوئیسٹین میں انڈسٹینڈنگ کی ہوتی ہے اس کو بیان کر دینا ہوتا ہے اس کے بعد ناظرین ہے دوسری اسلامی جیورسپرودینس اس کو اوپن کریں اوپن کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں اس میں ہے رائٹہ کمپریہنسیو نوٹ آن ہولی قرآن ایز ای فنڈمنٹل سورس آف اسلامی گلو اس کوئیسٹین کو آپ اوپن کریں اس میں بھی سب سے پہلے انٹرڈکشن ٹو ہولی قرآن ہے اس کے بعد ہولی قرآن ایز دس فرسٹ سورس آف اسلامی گلو اور اس کے بعد میسج آف گوڈ جو یعنی کہ اس کے فنڈمنٹل ہیں اس کو بیان کر دیا گیا ہے پھر ان کو تھوڑا ڈیٹیل میں بیان کر کے ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کوئیسٹین میں سمرائز کر دی گئی ہیں لاسٹ پہ کنکلوجن ہے جیسے ہم نے پہلے دیکھا جو کہ یعنی آپ نے اپنا جو اپنی پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے وہ اس میں سارا لکھنا ہوتا ہے اسی طرح کانسٹیٹیوشن لاو ون اس کا پہلا کوئیسٹین بھی اسی طرح ہی ہے اس میں آپ دیکھیں گے انٹرڈکشن ٹو بریٹش کیبنٹ ہے اس کا جیسے انہوں نے کوئیسٹین پوچھا تو یعنی کہ یہ ساری چیزیں آپ کے لئے بڑی فروٹ فول ہیں اور آپ اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں آپ کو نوٹس لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس ایب کو آپ انسٹال کریں انسٹال کرنے کے بعد آپ نے یہ سارا جو آپ کا لاو کے نوٹس ہیں وہ تقریبا اس میں سمرائز ہو جاتی ہیں کمپلیٹ ہو جاتی ہیں کمپلیٹ ہونے کے بعد اسی طرح لاو ٹو لاو ٹری لاو فور فائیو فائیو یئر کے آپ کو سارے نوٹس جو ہیں وہ اس میں مل سکتے ہیں تو ناظرین اسی طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں بہت شکریہ اللہ حافظ